اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایرن نیوز کی فیس بک لائی نشریات اور میں ہوں آپ کے ساتھ وجیحالی ناظرین اس وقت ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہیں گے جیسا کہ کل ہم نے آپ تک ایک خبر پہنچائی تھی لیبریشن فرنٹ کے جانب سے کہ ان کی جانب سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور اس کے بعد پولیس نے انہیں ایک ریسٹورنٹ سے جو ہے گرفتار کیا اسی حوالے سے خبر ہے پولیس کا نیا اپ ڈیٹ اس میں آیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کا بیان ہے کہ لیبریشن فرنٹ ہوریت اہیہ سازش کیس میں دس جے کے الف اور سابق ملٹنٹ جو ہے اور ساتھی ساتھ کچھ سابق الائدگی پسند جو ہے وہ بازابتہ طور پر گرفتار ہو گئے ہیں ناظرین بڑی خبر سے ہم اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت یہ بڑا اپ ڈیٹ اس سلسلے میں آیا ہے جو یہ کیس لیبریشن فرنٹ والا کیس جس میں منصوبہ بندی چل رہی تھی باقاعدہ طور پر یہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہوریت سمیت یہ باقاعدہ طور پر اس سے بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پر لیکن پولیس کی جو کاروائی تھی پولیس کے چھاپا مار کاروائی جب انجام دی گئی جب ریسٹورنٹ پر چھاپا پڑا تو انہیں تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا تو قل ادم تنظیم جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ اور ہوریت کو زندہ کرنے کی سازش سے متعلق ایک کیس میں دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کے بیان کے مطابق اس سلسلے میں ایف آئی آر جو ہے تئیس ابلیگ دوہزار تئیس غیر قانونی سرگرمیوں کے انصداد سے متعلق قانون کی دفعہ دس تیرہ اور ساتھی ساتھ آئی پی سی کی دفعہ ایک سو اکیس اے کے تحت پہلی ہی تھانہ کوچی باغ میں درج ہے پولیس کے مطابق گرفتار افراد اور دیگر پاکستان میں مقیم ہینڈلروں کی ہدایت پر ان تنظیموں کو بحال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ناظرین پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پاکستان میں کچھ ہینڈلرز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ تمام لوگ جو ہے ملے ہوئے تھے ملوث تھے اور ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ طور پر نیٹورک تھا اور اسی نیٹورک کو یہ باقاعدہ طور پر بحال کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی ناظرین ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی یہ ان کی دوسری میٹنگ تھی یہ بھی پولیس کے جانب سے بتایا جا رہا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی حادی ہدایت فون لائن پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے حادی بتائیے گا ناظرین کو کیا کچھ پولیس کی جانب سے سامنے آیا ہے بلکل وجہ اگر ہم بات کریں چونکہ پرسو جب شام کو جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے تقریباً تین درجن سے زیادہ جو افراد ہیں وہ جو دھانا کوٹی باغ ہے وہاں پہ ایک مقیم جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ کچھ میٹنگ چل رہی تھی اس کے بعد ان کو جو ہے ایرسٹ بھی کیا گیا اور فیلحال کے طور پر جو بتایا جا رہا تھا کیونکہ اگر ہم کل کی بات کریں جو ہم نے کل بھی ایک لائیو پروگرام کھا تھا اس میں میں نے کہا رہا کہ انیشل سٹیج میں جو انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیونکہ جمہو کشمیر پولیس نے اس کو کافی سیریس لی لیا ہے کہ کن کا بیک جو یہ میٹنگ کر رہے تھے کن کی ہدایت پر انہوں نے یہ میٹنگ کی چونکہ وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑا اور بازارت طور پر ان سب جتنے بھی وہاں پہ شرعکات تھے جن لوگوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی تو ان کو وہاں پہ ایرسٹ کیا گیا تھا فیلحال چونکہ کل انیشل سٹیج میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ چل رہی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ جو وہاں پہ میٹنگ میں کچھ ایکس ملیٹنٹس جو ہے یا جو جے کیلیف یا باقی اگر ہم اہریت رہنماؤں کی بات کرے جو آلریڈی جن کا بیک اگر ہم دیکھیں ان کا بیک گراؤں جب چک کیا گیا ان کے خلاف کافی سارے ایسے ایف آئرز بھی درج تھے کچھ ایسی جو ملیٹنٹس سرگرمیوں ہیں ان میں شامل تھے تو اس سے پتا چلا کہ فیلحال کے طور پر دس ایسے لوگ ہیں جن کو جمعہ کشمیر پولیس نے فیلحال کے طور پر جو ہے ایرسٹ کیا ہے اور انہوں نے جو اگر ہم جمعہ کشمیر پولیس کی جانب سے جو ایف آئر ان پر درج کی گئی ہے چونکہ آپ نے بھی شروعات میں یہ کہا کہ ان کے خلاف جو ہے دفعہ تیرہ اور دس آئی پی سی ایک سوٹیس اے کے تحت جو ان کے خلاف تھانا کوٹی بعد میں ایک ایف آئر بھی درج کیا گیا تھا اور ان سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے بازہ دطور پر اس بات کا جو ہے اقرار کیا کی ان کو چونکہ ان کے جو موبائل فونز ہیں یا باقی جتنے بھی ان کے کنٹیکٹس ہیں جب ان کو چک کیا گیا انویسٹگیشن کی گئی تو اسے بظاہر پتا چلا ہے کیونکہ جمعہ کشمیر پولیس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اگر ہم بات کریں چونکہ ان کو جو ہے کہیں سے اشارہ ملتا تھا کہ آپ ایسی ایسی جو سرگرمیاں ہیں چونکہ اگر ہم دوہزار انیس کی بات کریں ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار انیس سے جو ہے ان کی تمام سرگرمیوں کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے انہیں کل آدم قرار دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بیند تنظیمیں ہیں جو دوبارہ خود کو بحال کرنے کے لیے دوبارہ خود کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلکل اگر ہم دیکھیں دیکھیں دوہزار انیس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پورا جو ہے یہاں پہ ان کا جو نیٹورک تھا اس کو پوری طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بند کیا گیا تھا جے کے لیف کی اور سے اگر ہم بات کریں ان کو دوہزار انیس سے پہلے جو پلواما اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایک منت کے بعد ہی ان پہ بین لگی ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں چونکہ پلیس نے اس میں ایک جو ہے یہ جو نیٹورک انہوں نے بسٹ کیا انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ان میں سے کئی سارے ای ایسے گروپوں کے جو میمبران تھے وہ ایلائیٹ کی پسند کا پرچار جو ہے وہ کرتے تھے یہاں یا کشمیر گلوبل کونسل کے اگر ہم بات کریں جس کی سربراہی فاروق صدی کی اور جے کے علف کے راجہ مظفر کرتے ہیں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے کئی سارے افراد ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے اگر ہم بات کریں ان کی کئی ساری ایسی میٹنگز جو ہے وہ آن لائن میڈیم کے تھو اگر ہم کہ کئی سارے ایسی جو اپلیکیشنز ہیں جن کا یہ سہارہ لیتے تھے اس کی وجہ سے یہ اپنے جو ان کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا جو نیٹورک ہے اس کو فیلال کے طور پر جو مکشمیر پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے بسٹ کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی بات سامنے آئے حالانکہ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دس جون کو بھی تیرہ جون کو ایک میٹنگ اس حوالے سے بتائیے گا کہ پولیس کی جارب سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ یہ کوئی ان کی پہلی میٹنگ نہیں تھی اس سے پہلے بھی یہ میٹنگ کر چکے تھے اور جس میں باقاعدہ طور پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ شریک تھے بلکل پولیس چونکہ جب تفتیش پولیس نے کی انہوں نے خود اس بات کا جو کی اس میٹنگ میں جتنے بھی جو شریک تھے جنہوں نے اس میٹنگ کا حصہ لیا تھا انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے تیرہ جون کو بھی ایک میٹنگ کی تھی جس میں کی اگر ہم بات کریں کی چونکہ کل پرسو بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً تین درجل سے زیادہ لیکن اس جو تیرہ جون کو میٹنگ ہوئی تھی اسری نگر میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ کافی سارے جو ہے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے انہوں نے اس میٹنگ کا حصہ لیا تھا اور پولیس فیلال کے طور پر تفتیش کر رہی ہے اور پتا لگا رہی ہے کہ کہاں سے ان کو جو ہے یہ گائیڈنس یہ بتائیے گا ساتھی ساتھ کشمیر گلوبل کانسل کا نام اس میں آ رہا ہے کشمیر گلوبل کانسل کا نام آ رہا ہے کہہ رہے کہ جس کی سربراہی فاروق صدیقی کر رہے تھے اور جے کے الف کے راجہ مظفر کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ الائد کی پسندگی کا پسندی کا پرچار جو ہے یہ کشمیر گلوبل کانسل کے ذریعے سے کر رہے تھے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا اب بلکل اگر ہم دیکھیں چونکہ فاروق صدیقی اور راجہ مظفر اگر ہم ان کی بات کریں ان کا ان کے بیک گراؤنڈ کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کئی سارے ایسے جو ہے یہاں پہ ایسے پرچار کیے تھے یا دوہزار انیس کے بعد چونکہ اگر ہم بات کریں تو ان پہ جب جمعہ کشمیر پلی پرشاسن کی جانب سے جو بابندیا آئیت کی گئی تھی اس کے بعد وہ اپنی جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کھنٹینسلی ایسے کرتے رہے انہوں نے کشمیر گلوبل کانسل کے نام سے ایک جو گروپ یہاں پہ تیار کیا تھا اس کا ایک نیٹورک انہوں نے بنایا تھا جو کہ اگر ہم دیکھیں ایک دوسرے ملک سے اس نیٹورک کا جو ہیڈ ہے وہ کر رہے تھے اور یہ پرچار جو ہے کنٹینسلی جاری تھا لیکن ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں چونکہ آپ نے بھی پہلے ہی کہا جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا آپ نے پہلے بھی کہا اور کل بھی ہم نے اس پہ جو ہے تفصیلاً بات کی تو دو ہزار انیس کے بات کی یہاں پہ ضروری یہ بات ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ تمام تر جتنے بھی نیٹورک سے چاہے جائے کہ نیٹورک تھے ان فیکٹ جتنے بھی جو ملٹن سرگرمیوں میں جو جو نیٹورک تھے یا علاق کی پسندوں میں کے سفوں میں جتنے بھی جو لوگ شیرک ہوئے تھے وہوں نے جو ہے اس چیز کو پھر آوائٹ کیا اور وہاں کی جانب جو ہے دو ہزار انیس کے بعد سے لیکن آج تک وہ نہیں گئے لیکن اس چیز کو ریوائیو کرنی کی کوشش جو یہاں پہ کی جا رہی تھی اس چیز کو جو ہے ان چیزوں کو خلاف پھر سے جو یہاں پہ بٹکانا چاہتے تھے آپ بہاو دینا چاہتے تھے تو اس نیٹورک کو فاش کرنے کا جو پولیس نے پھر اگر ہم دیکھیں گے پولیس نے کافی بڑی جو کامیابی اس کو کہہ رہے کیونکہ دو ہزار انیس کے بات سے آج تک آپ کو ایسی ایکٹیویٹی جمہ کشمیر میں کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے لیکن تیرہ جون کو ایک میٹنگ ہوئی اس میں کافی سارے لوگ شریک ہوئے کل پرسو ایک میٹنگ ہوئی پولیس نے چھاپا ماری کی اس میں کچھ گرفتاریاں حمل میں لائے گی تو اوہرال اگر ہم دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے کل بھی ہم میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ جو ہے اور ہو سکتے ہیں جی 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 پولیس نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے پولیس نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو ہے اس میں اور مزید کچھ گرفتاریاں بھی متوقع ہیں ناظرین اور بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جانے کا امکان ہے پولیس نے اس کا اس حوالے سے بھی کہا ہے اب بالکل اگر ہم دیکھیں پولیس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی جو چونکہ ابھی انیشنل سٹیج میں انمیسٹیکیشن ہے کافی سارے لوگوں کو تفتیش کرنی ہے تب جا کے وہ کچھ بتا سکتے ہیں کی کن لوگوں نے ان کو کہا نیٹورک کہاں سے چل رہا تھا جی ان کے اشارے پر یہ نیٹورک جو ہے یہ پورا نیٹورک چل رہا تھا اور مین جو سرگنہ ہے اس کا وہ کون ہے کون لوگ ہے کشمیر میں کتنے لوگ ہیں یا باقی ممالکوں میں اگر ہم دیکھیں کہیں سارے ایسی لوگ ہیں جو جی جی اور بتا جا رہا ہے کہ ان کا ان کا تعلق بیرون بیرون ممالک سے بھی تھا بیرون ممالک میں بھی کچھ لوگوں سے ان کا تعلق تھا جن کے ساتھ یہ باقیتہ طور پر رابطے میں تھے بلکل یہ رابطے میں تھے اور اس نیٹورک کچھ ہے اس پورے نیٹورک پہ اس وقت جو ہے جمہ کشمی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں بتا جا سکتا ہے کہ اور بھی کچھ ایرسٹر جو ہے وہ متوقع ہے کچھ افراد کو پھر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے کافی بڑا نیٹورک ہے جس کو جمہ کشمی پولیس نے فیلحال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اس کو بسٹ گیا ہے اس کو فارش کیا ہے اور آنے والے وقت میں پھر سے کچھ ایرسٹر جو ہے وہ متوقع ہے جی حادی اگر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ جو دس افراد ہیں جنہیں پولیس کی جالب سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے نام اگر آپ بتانا چاہے یا پولیس کی جالب سے ان کے نام جو ہے صاحب نے آئے ہیں ظاہر کیے گئے ہیں تو وہ وہ ناظرین تر پہنچائیے گا اب بلکل اگر ہم دیکھیں چونکہ جو گردتار افراد ہیں ان کی شناکت محمد یاسین بٹ جو کہ گولا محمد بٹ ساگینا نگین باگ سرینگر کی اگر ہم بات کریں اس کو ایرسٹ کیا گیا ہے محمد رفیق پہلو کو ایرسٹ کیا گیا ہے جو نڈی پورا کر رہنے والا ہے شمس الدین رحمانی کو بھی جو لال بازار کر رہنے والا ہے اس کو ایرسٹ کیا گیا ہے جہانگیر بٹ ہے ابتل گنی بٹ ہے جو کی سوپور کے رہنے والے ہیں ٹینگو سوپور کے رہنے والے ہیں اگر ہم گنی بٹ صاحب کی بات کریں وہ حریت کے ایک بہت بڑا بہت بڑے سرگنا ہے وہ بہت بڑے جو ہے ایک لیڈر مانے جاتے تھے حریت حریت کے ان کے فرزندہ جو جہانگیر ہے ان کا نام بھی اس میں جو ہے شامل ہویا ہے خرشید احمد بٹ کا نام بھی جو راولپورہ کا رہنے والا ہے شبیر احمد ڈہر کا بھی نام آیا ہے سامنے جو کی سوپور کا رہنے والا ہے اور سجاد حسین گل کا نام آیا ہے جو کی پانتا جوک سرینگر کا رہنے والا ہے فردوس احمد شاہ کا نام سامنے آیا ہے جو آبی گزر سرینگر کا رہنے والا ہے اور پریہ حسن فردوس جو ہے اس کا نام بھی سامنے آیا ہے وہ لاوے پور کا رہنے والا ہے سوہل احمد میر کا نام سامنے آیا ہے پھر پر باگ بڑھگام کا رہنے والا ہے پولیس نے فیلال کے طور پر جو انشاء تفتیش کی تھی اس میں ان لوگوں کے جو نام ہیں وہ پولیس نے فیلال کے طور پر سامنے لیا ہے لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جہادہ تر اگر ہم ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں فیلال اس میں اگر ہم دیکھیں تقریباً جو سات یا آٹھ لوگ ہیں وہ سرینگر کے رہنے والے ہیں ایک افراد بڑھگام کا رہنے والا ہے اور دو جو ہے وہ سوپور کے رہنے والے ہیں جو کہ عبدالگنی بٹ کا فرضن بھی اس میں ایک کافی بڑا نام ہے جہادی بٹ چونکہ ان کے والد جو ہے ابھی کافی بزرگ ہیں انہوں نے کافی سارا جو یہاں پہ اگر ہم حریت کی بات کرے تو حریت کے ساتھ ساتھ وہ رہتے تھے حریت کے کئی سارے جو ہے انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے حریت کے لیے لیکن فرضن کا نام اس میں شامل ہوا ہے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سرینگر کے ہی رہنے والے ہیں اور اس میں متوقع ہے کہ کئی سارے جو کیونکہ ساؤدھ کشمیر کے اگر ہم بات کریں جو فیلال کے طور پر یہ جو ایرسٹس ہوئی ہیں یہ دس لوگ جو اب جن کو گرفتار کیا ہے اس میں ساؤدھ کشمیر کا کوئی نام نہیں ہے یا سینٹر کے اگر ہم بات کریں سینٹر میں سے سرینگر اور بڑھگام کا نام اس میں سامنے آیا ہے نارد کی بات اگر کرے تو سوپور کا ہی نام آیا ہے تو اوہرہ لگ رہا ہے کہ شاید ہر کسی ڈسٹک میں ان کا جو کنٹیکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو ہے گرفتار کیا جا سکتے جو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ میں تھے جی 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 یہ بتائیے گا ہادی یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ میٹنگ جو ہوئی تھی تنظیموں کے آیا کے کام کے مطلب یہ دوبارہ سے اپنا کام جو ہے شروع کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے تھے اور منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ سے اپنا کام جو ہے دوبارہ سے شروع کریں تو ان کی جو یہ پولیس نے اس طریقے واضح کیا ہے کہ کوشش میں یہ بھی انہوں نے کیا ہے ابتدائی تحقیقات سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی جو بیرون میں بیرون مقیم یعنی کے ادارے ہیں بی بیرون ملک میں جو وہاں کے ادارے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے ادارے بھی اس میں ہیں جن کے رابطے میں یہ تھے تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سے ایسے ادارے ہوں گے جن کے یہ رابطے میں ہو سکتے ہیں پولیس کی مطابق اگر ہم دیکھیں جو گردتر افراد ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں جو ہمسائے مولد پاکستان ہیں انہوں نے صاف طور پر اس میں ان کا نام دیا ہے کہ جو وہاں پہ مقیم جو ہیڈلر ہیں انہوں نے ان کی ہدایت پر ان تنظیموں کو بحال کرنے کا جو منصوبہ بندی ہے جو کیا جا رہا تھا اس چیز کو جو یہاں پہ دوازار آرٹیکل سے پہلے دوازار انیس سے پہلے کی جو ایکٹویٹیز یہاں پہ گتیوی دیا یہاں پہ ہوتی تھی تو ان چیز کو بحال کرنے کی جو کوشش ہے ان منصوبہ کو پھر سے یہاں پہ روایو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اشارہ جو ہے مولیس نے قصاب طور پر نام دیا ہے کہ جو ہمسائے ملک ہے وہاں جو مقیم کچھ ہنڈلر ہے ان کی ہدایت پر انہوں نے جو ہے اس چیز کو یہاں سے پھر سے بحال کرنے کی کوشش ہے یا جو منصوبہ ہے وہ انہوں نے اکتیار کیا تھا اور انہی کے اشارے پر انہوں نے یہ جو میٹنگز ہے یا یہاں پہ رکھی تھی اور کن لوگوں کو انہوں نے لیا ہے کون کون لوگ ان میں ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کے ہے کچھ اس میں ایکس ملیٹرز بھی ہیں کچھ اس میں اگر ہم دیکھیں تو غریت کے کارکنان بھی ہیں تو اور حال یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے تو جمعہ کشمیر پولیس اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کیونکہ شاید اگر ان کا یہ جو منصوبہ ہے یہ یہاں پہ کامیاب ہوتا تو حالات وہیں چلے جاتے جہاں سے دوہزار انیس کے بعد یہ حالات جو ہے نکالا گیا جمعہ کشمیر کو شاید پھر سے حالات جو ہے وہی پہنچ جاتے جاتے ہیں پولیس نے ریڈ ماری چھاپا مار کاروائی انجام دی اور انہیں جو ہے موقع سے ہی گرفتار کا لیا گیا اور آج جو ہے پولیس کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو اس حوالے سے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیے گا کیونکہ جو لوگ ابھی ابھی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں انہیں یہ اس خبر کے بارے میں علم نہیں ہے تھوڑا بہت پھر سے بتائیے گا اس حوالے سے کہ یہ پوری خبر جو ہے جو اس کے حوالے سے آج اپ ڈیٹ آیا ہے پولیس کی جانب سے پولیس کا یہی اپ ڈیٹ آیا ہے کہ جو دوہزار انیس کے بعد کا جو منصوبہ یہاں پہ کنٹی ہے چونکہ چینجز جو ہے جو ڈیفرنٹ سینیریو یہاں پہ بناتا ہے دوہزار انیس سے پہلے کچھ ہوتا تھا دوہزار انیس کے بعد اگر ہم دیکھیں کچھ اور جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملا چونکہ دوہزار انیس سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کئی سارے حالات جو ہے وہ خراب رہتے تھے کئی ساری کیجبلٹیز ہوتی تھی سکول بند رہت تھی لیکن اس کے بعد جو منصوبہ ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں پلوہ ماتے کے بعد ہی جو کے لف کو جو ہے ان پہ بین لگا دی گئی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہی منصوبہ کے بعد آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی جو سیاسی یا سماجی اگر ہم رہنماؤں کی بات کریں کارکنان کی بات کریں ان کو فر بند رکھا گیا لیکن حالات جو ہے اوہرال اگر ہم دیکھیں جو دوہزار انیس سے پہلے یہاں پ دیکھنے کو ملتا تھا اس کے بعد فلحال اگر ہم دیکھیں تل ڈیٹ آج تک ایسی کوئی بھی آپ کو ایکٹیویٹی یہاں پہ ایسی نہیں دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو سکول یا کالیج ہمارا ہمیں بند کرنا پڑا تو حالات جو اوہرال جو تھے وہ یہاں پہ کافی ٹھیک تھے لیکن اس چیز کو ریوائیو کرنے کا جو منصوبہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک کی جانب سے کیا جا رہا تھا یہ ہینڈلرز جو ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے انہوں نے پورا ایک نیٹورک بنایا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے تیرہ جون کو بھی ایک میٹنگ کی وہ میٹنگ کیسے کامیاب ہوئی یہ بھی ایک سوالہ نشان ہے اور اس میٹنگ اس میٹنگ کے بعد جو ہے اگر ہم پرسوالی میٹنگ جو ادوار کو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ جب پولیس کی چھاب ہماری پڑی تو اور ہم دیکھیں گے کہ پولیس نے اس چیز کو کافی زیادہ سیریس لی ہے جب ان کے پاس انپورٹس تھے کہ ایک مقامی ہوتل میں میٹنگ ہونے ہو رہی ہے تو پولیس نے وہاں پہ جلدی چھاب ہماری کیا اور اس کے بعد تین درجل سے زیادہ جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا اس کے بعد انہوں نے کچھ ایکس میلٹنٹس کو گرفتار کیا یا کچھ علاج کی پسند جو رہنما پہ پچھلی کئی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ایرسٹ کیا تو اورہال یہ ایک بہت بڑا نیٹورک تھا لیکن پولیس اس میں انویسٹکیشن کر رہی ہے کہ ان کے اشارے پہ انہوں نے یہ میٹنگ کی تھی اور کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ دیسٹرکس میں ان کے کون کون جو سرگنا ہے پھلال ان کو پگڑا جائے گا اس کے بعد انہوں نے جو نیٹورک یہاں پہ آن گراؤنٹ جو انہوں نے دیار کیا تھا ان پہ کیا پولیس کون سی کاروائی کرے گا تو آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں جو ہیں آجیں ویڈن ڈینز جو ہیں پوری کلیر ہو جائے گی جی 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 آخر پر یہ بتائیے گا حادی کہ جو پولیس کی جانے سے بھی کہا گیا ہے کہ بہت ساری اور گرفتاریاں متوقع ہیں یعنی کہ پولیس اور بھی گرفتاریاں جو ہیں عمل میں لاسک کریا ہیں وہ آپ تک پہنچا ہم نے جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی اور میں نے کل بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انشار سٹیج میں انویسٹگیشنز ہے کافی ساری جو ایرسٹز ہیں یعنی گرفتاریاں جو ہے وہ متوقع ہیں ہو سکتے ہیں اور کل شام کو ہی پھر سے پولیس کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے تین دس ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ آلریڈی کچھ ایکس ملیٹرز تھے یا علیہ جی پسند صفوں میں جو ہے وہ شامل آلریڈی تھے اور اس کے بعد پھر سے اب جو یہ نیٹورک ہے چونکہ سینٹر کے سری نگر سے کچھ لوگ اس میں ہیں پرگام کا ایک افراد جو ہے اس میں گرفتار ہوا ہے اور سوپور کے جو دو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اب ان سے جب تفتیش کی جائے گی تو وہ لوگ جو ہے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ڈسٹرکس میں یا باقی جگہوں سے کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کون ایسے لوگ ہیں یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چک کیا جائے گا اور آپ کو نہیں لگتا ہادی کی جو پاکستان بیٹے ہینڈلرز ہیں ان کا بھی نام سامنے آ جائے گا ہو سکتا ہے چونکہ جب تفتیش کی جائے گی سب سے پہلے دیکھیں وہ چیز تو ہر کسی کے سامنے کلیر ہے کہ وہاں سے کنٹینسلی کوشش کی جاری ہے مختلف میڈیوم کے تھرو کی کنٹیکٹ کیا جائے حالات پھر سے وہی پہ پہنچائے جائے لیکن سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں بیٹے میٹنگ میں شامل ہوئے تھے یا یہاں بیٹے لوگ جو ان کے ساتھ ابھی بھی کنٹیکٹ میں ہے جو یہ منصوبہ بنا رہے تھے سب سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور جو مکشبی پولیس اس وقت اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے گرفتار کیا جائے کہاں پہ ہیں وہ لوگ ان کا کنٹیکٹ کیسا ہے ان کا بیکگراؤنڈ کیسا ہے جو میں نے بارے بار آپ کو کہا تو اس کے بعد چونکہ منصوبہ تو پتہ یہ کہاں کیا اشارہ ہوتا ہے اور کس اشارے پہ یہ جو ہے جہاں پہ ایسی کاراوائی آمل میں لائی جاتی ہے تو اور بھی مختلف جو عزلہ ہیں وہاں سے گرفتاری آمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو ہے کن میڈیمز کا تھو یہ استعمال کرتے تھے چونکہ اگر ہم اس سے پہلے بھی بات کریں اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کئی ساری ایسی جو اپلیکیشنز ہیں جی 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 تین ہزار پانچ سو تین ہزار پانچ سو ایسی ایسے پیجز ہیں جو جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہیں جس حوالے سے ہم نے کل بھی آپ تک خبر پہنچائی تھی ناظرین کہ تین ہزار پانچ سو ایسے فیس بوک یا سوشل میڈیا ٹویٹر انسٹرگرام ووٹس ایپ ایسے پیجز ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہیں جو باقاعدہ جن کو کھنگالا جا رہا ہے اگر کسی نے بھی کوئی بھی ایسا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے چاہے وہ کومنٹ کی صورت میں ہو ری ٹو ویڈ کی صورت میں ہو یا کسی بھی ایسی صورت میں ہو تو آلریڈی جو ہے ان پر سیکیورٹی ایجنسیوں کی ن نظر ہے کمنٹس پر نظر رکھی جا رہی ہے تمام ان حرکات اور سخنات پر نظر رکھی جا رہی ہے جو آپ سوشل میڈیا سارفین جو ہے اپنی سوشل میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہے نظر رکھی جا رہی ہے جی حادی بلکل اگر ہم دیکھیں دیکھیں دوہزار انیس کے بعد یہاں پہ جموکشنی پولیس نے ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بنائی کافی سارے ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ یہ سوشل میڈیا کو جو ہے آ پروزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے وہ ان میں الگ نفری جو ہے ان کو بلکل تائنات کیا گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو مانیٹر کیجئے لیکن یہاں پہ کئی ساری ایسی اپلیکیشن سے جن کو بین کیا گیا تھا تقریباً پہ انت پہ ہیں جن پہ کی سیکریوٹی کے اداروں کی جو نظریں ہیں وہ ان پہ لگی ہوئی ہیں تو اور آل اس نیٹورک کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اس پہ جو آلریڈی چونکہ جو مکشنی پولیس کی جانب سے بھی ایک سٹیٹ میں آیا تھا کہ کئی سارے ایسے ہی جو سسٹم ہیں خصوصاً اگر ہم سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل کی بات کریں انہوں نے کافی سارا کام یہاں پہ کیا ہے جب کوئی سٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس کی سکول جانے والا چونکہ اس کی منٹیلٹی جو ہے وہ اتنی میچور نہیں ہوتی ہے جب وہ کوئی سٹیٹس دیکھ لیتا ہے وہ اس سٹیٹس کو جو ہے اس کو واتس ایپ پہ یا فیس بک پہ سٹوری لگا دیتا ہے یا انسٹرگرم پہ سٹوری لگا دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو پھر جو ہے بازارت طور پر گائیڈنس کی جاری ہے اس کو اس کی کاؤنسلنگ کی جاری ہے کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے آپ کے فیوچر کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ان چیزوں کو جو ہے ان کو کافی اچھے سے جو ہے پیش آیا جاتا ہے جو مکشمیر پولیس کی جانب سے ان کو اچھے جو ہے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے فیوچر کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے تو ایسی جو سیلز ہیں مونیٹرنگ سوشل میڈیا مونیٹرنگ سیلز ان پہ اگر کوئی بچہ کہیں پہ کوئی کومنٹ کرتا ہے اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے جو مکشمیر پولیس کی جانب سے کیونکہ اگر ہم دیکھیں یوت کا جو فیوچر ہے انہی چیزوں سے مونیٹر کیا جاتا ہے اس کی منٹیلٹی کی کیا ہے فیوچر میں کیا کچھ کر سکتا ہے ان کو کونسلنگ کیا جاتا ہے ان سب یوت کی جو ہے کونسلنگ کی جاتے ہیں اور بازارت طور پر ان کو ایک اچھی جیسی اور ایک نارمن انسان اپنی اچھی خاصی لائب اپنی ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی گزارتا ہے بیسے ان کو بھی جو ہے کونسل کیا جاتا ہے تو یہ تمام تر جو سوشل میڈیا مونیٹرنگ سیل ہو یا اتنے جو کئی سارے ایسے پیجز ہیں جو راڈار پر ہیں ان تمام تر چیزوں کا مقصد یہ بنی جی 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 حادی اس حوالے سے پولیس کا سیکیورٹی ایجنسیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز یا پاکستان جو کشمیر ہے زیر انتظام پاکستان جو یہ ہے پاکستان تو وہاں پہ بیٹھے جو ہینڈلرز ہیں وہ جو ہے ان کے رابطے میں ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ باقیتہ طور پر رابطہ کرتے ہیں اور وہ ایسے کچھ ویڈیو پیغامات جو ہے آپ نے جاری کرتے ہیں یہاں سے یہ لوگ واپس سے جاری کرتے ہیں اور بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید پوچھ گش نہیں ہوگی شاید ہم سے پوچھا نہیں جائے گا لیکن اس حوالے سے نائے نے جو باقیتہ طور پر جن ڈیجیٹل دیوائسز کو چھاپا ماریوں کے دوران ضبط کیا جن ڈیجیٹل دیوائسز کو لیا حیک کیا گیا اور ضبط کیا گیا باقیتہ طور پر اور اس کے بعد جو ہے کھنگالا گیا اور پتا چلا کہ یہ یعنی کہ پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے باقی اگامات سے اثر انداز ہو رہے تھے اور اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے پوری طریقے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا بلکل اگر ہم وجہ اس سے پہلے کی بات کریں چونکہ 35 ایسی جو اپلیکیشنز ہیں انڈرویڈ اپلیکیشنز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کو منسٹری آف ہوم ایفیرز کی جانب سے بین کیا گیا تھا کیوں بین کیا گیا تھا کیونکہ ان کا سہارا لیا جاتا تھا اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ ٹریس نہیں ہوتا تھا اگر ہم خصوصاً آئی ایمو کی بات کریں اس کو بھی بین کیا گیا تھا کیوں بین کیا گیا تھا کیونکہ ایک ویڈیو کالنگ ایپ ہے اس کی وجہ سے جو ہیں کئی سارے جو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو کنٹیکٹ میں ہمارے جو ہمسائے ملوک ہیں وہاں پہ کنٹیکٹ میں تھے اور اتنی ساری جو سرگمیاں ہیں یا یہاں پہ جتنے بھی جو منصوبہ بندی بنائی جا رہی تھی ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے اور وہ ٹریس نہیں ہوتے تھے اور کافی جو سیکیورٹی ادار ہیں ان کے لئے کافی مشکل ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کیسے ایڈیٹفائی کر پائیں جبکہ ان کی اپلیکیشنز کا کوئی ڈیٹا یہاں کے سیکیورٹی اداروں کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا اور پھر لاسٹ میں جو ہے انہوں نے قریباً ایک اگر ہم بات کریں لاسٹ یئر کی انہوں نے تقریباً ڈیسنبر میں پچپن ایسی اپلیکیشنز کو انڈرویڈ اپلیکیشنز کو بین کیا گیا تھا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پچیس ایسی اپلیکیشنز کا جو سیکنڈ لیسٹ آیا تھا ان کو بھی بین کیا گیا تھا کیونکہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا اور ٹریس کرنا کافی مشکل ہوتا تھا ان کو بین کرنے کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تھرڈ پارٹی اپس کا استعمال کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے ایسے منصوبہ بندی کی تیاریاں کرنے میں یا ایسی کانٹیکٹس جو ان کو بالکل تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو مکشمیر پولیس جو خلال اگر ہم دیکھیں گے اس کیس کے حوالے سے جو انیشل سٹیج میں انویسٹکیشن چل رہی ہے خلال ان کو یہ ان سے یہ چیزیں جو ہے پوچھنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کن اپلیکیشنز کا سہارہ آپ لیتے ہوئے وہاں کے جو آپ کے جو اگر ہم دیکھیں سرگنا ہے ان کے ساتھ آپ کیسے بات کرتے تھے وہ کونسی اپلیکیشنز ان کو ایڈینٹفائی کیا جائے گا بعد میں ان کو بھی بین کر دیا جائے گا کیونکہ اسے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کئی سارے ایسے جو یہاں پہ ایسی منصوبہ بندی بنائی جا رہی تھی کئی سارے ایسے پروگنڈا کیا جاتے تھے ان چیزوں کو تمام تر چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو مکشمی پولیس پلال اس پر انویسٹکیشنز کر رہے اور آنے والے وقت میں اس میں ایڈنسٹکیشنز بھی ہو سکتی اور ان اپلیکیشنز کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا جی 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 بہت بہت شکریہ ہادی ہدایت ہم تک یہ تمام تر تفصیلات پہنچانے کے لیے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہی ہادی ہدایت جو ہم تک یہ تمام تر تفصیلات پہنچا رہے تھے ہمیں ان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آخر پر آپ کو پھر ایک بار بتاتی چلوں کہ لیبریشن فرنٹ کی ایک بڑی خبر یہ بڑی خبر ہے جسے ہم نے آپ کو کل روشناس کیا تھا اور پولیس کی جانب سے اس میں آج اپ ڈیٹ آیا ہے اور پولیس کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ لیبریشن فرنٹ ہوریت احیہ سازش کیس کے سلسلے میں اگر ہم بات کرے تو دس جے کے ایل ایف سابق ملٹنٹ اور سابق الہدگی پسندوں کو بازابطہ طور پر پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے کل ادم تنظیم جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ اور ہوریت کو زندہ کرنے کی سازش سے متعلق ایک کیس میں دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے بیان کے مطابق اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر تئیس ابلیک دوہزار تئیس غیر قانونی سرگرمیوں کے انصداد سے متعلق قانون کی دفعہ دس تیرہ اور آئی پی سی کی دفعہ ایک سو اکیس اے کے تحت پہلی ہی تھانا کوٹھی باغ میں درج ہے پولیس کے مطابق گرفتار افراد اور دیگر پاکستان میں مقیم ہینڈلرو کی ہدایت پر ان تنظیموں کو بحال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ میٹنگ ان مری ہوئی تنظیموں کے آہیاں کے لیے کام شروع کرنے کے ایک واضح کوشش تھی اور پولیس کا دعویٰ ہے اس حوالے سے کی ابتدائی تفتیش سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم اداروں سے رابطے میں تھے اور ان میں سے کچھ ایسے گروپوں کے ممبر تھے جو الائدگی پسندی کا پرچار جو ہے کرتے تھے جیسے کشمیر گلوبل کانسل جس کے سربراہی فاروق صدیقی اور جے کے الیف کے راجہ مظفر باقیدہ طور پر کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پولیس کے مطابق ایک بہارے کی آڈ میں کی حقمت عملی پر بحث تھا ابتدائی تفتیش سے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ اسی طرح کی ایک ابتدائی میٹنگ تیرہ جون دو ہزار تئیس کو ہوئی تھی جس میں زیادہ تر لوگوں کی شرکت تھی جس میں کئی سارے لوگوں نے شرکت کی تھی جس میں کئی سارے لوگ شریک ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ گرفتار شدہ افراد کی شناکت اگرچہ جو ہے حادی نے ہم تک پہنچائی ہے لیکن میں ایک بار پھر آپ تک پہنچاتی چلوں کہ گرفتار افراد کی شناک محمد یاسین بٹ والدے محمد محمد بٹ ساکنہ نگین باغ سری نگر اور دوسرے ہیں محمد رفیق پہلو جو کہ نٹی پورا کے رہائشی ہے شمس الدین رحمانی جو کہ لال بزار کے رہائشی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جہانگیر احمد بٹ کا نام اس میں آ رہا ہے جو کہ بٹنگو سوپور کے رہنے والے ہیں اور خرشید احمد بٹ کا نام آ رہا ہے جو کہ راولپورا کے رہنے والے رہائشی ہیں اسی کے ساتھ چبیر احمد ڈار کا نام آ رہا ہے جو کہ بادامواری سوپور کے رہنے والے ہیں ساتھی ساتھ سجاد حسین گل کا نام آ رہا ہے جو کہ پانت چوک سری نگر کے رہنے والے ہیں اور فردوس احمد شاہ کا نام آ رہا ہے جو کہ آبے گزر سری نگر کے رہائشی ہیں ساتھی ساتھ حسن فردوس کا نام آ رہا ہے جو کہ لاوے پورا سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ سہل احمد میر کا نام آ رہا ہے جو کہ پیرباغ بڑھگام کے رہائشی ہیں پر اس کے مطابق جو ہے کیس کی تفتیش زورو پر ہے اور پولیس نے اس حوالے سے باقیدہ طور پر بتایا ہے کہ اس میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے ناظرین اس میں مزید گرفتاریاں جو ہے وہ متوقع ہیں کئی سارے گرفتاریاں جو ہے اور عمل بے لائی جا سکتی ہیں اور اس حوالے سے اور بھی کئی سارے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے جو اس میں ملاوث تھے یا جو میٹنگ میں شامل نہیں تھے کیس کی باقیدہ تفتیش ہو رہی ہے زورو پر تفتیش ہو رہی ہے اور ان سے تحقیقات کی جائے گی ان سے پوچھتاش کی جائے گی ان کے ہینڈلرز کا نام ان سے پوچھا جائے گا اور تمام تر چیزیں جب ان سے پوچھے جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے اپنی کاروائی جو ہے وہ انجام دے گی اور کئی سارے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ پولیس کا بیان ہے اس حوالے سے ناظرین آپ سوچے کہ جو ایک کالادم تنظیم ہے اسے دوبارہ جو ہے بحال کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا پولیس نے اسے اس کوشش کو جو ہے ناکام بنا دیا یہ ریوائب کرنے کی کوشش کر رہے تھے باقیدہ طور پر پھر سے ان تنظیموں کو جو ہے بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی سرگرمیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پولیس نے ان تمام تر چیزوں پر جو ہے ایک یعنی کی روک لگا دی اور روک لگاتے ہوئے انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا اور ان دس لوگوں کو جو ہے آج پولیس کا اس حوالے سے اس میں کچھ سابق ملیٹنٹ بھی ہیں اور سابق علاہد کی پسند بھی ہیں اور جکی ایلف کے ممبران بھی ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات تھی اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے چونکہ کل ہی ہم نے آپ تک اس حوالے سے تفصیلات پہنچائی تھی اور اس کا یہ اپ ڈیٹ جو ہے پولیس کی جانب سے آیا تھا اور پولیس کی جانب سے اس میں جو کچھ بھی اپ ڈیٹس آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ تک وہ تمام تر اپ ڈیٹس جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے ہم ہمارا مقصد ایرنیوز کا مقصد یہی ہے کہ ہر پل کے خبر سے آپ کو آگاہ کرنا پل پل کے خبر آپ تک پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی کی بات